تشریف آفری کا بہت شکریہ آج جماعت اسلامی الیکشن کمیشن سن کے آفیس پر دھرنا دے رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ جنوری کے انتخابات سے لے کر اب تک پروسس کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا گیارہ یو سیوم میں زمنی انتخاب کا اعلان نہیں ہو رہا سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے اپنے آروز کے ذریعے اور ڈی آروز کے ذریعے سے نتائج تبدیل کیے ان نتائج پر فیصلے نہیں ہو رہے بلکہ ریکاؤنٹنگ کر کے جال سازی سے دھوکہ دہی سے زبردستی ووٹ ریجیکٹ کر کے فارم الیون اور فارم ٹویل دکھائے بغیر آروز نے پیپلز پارٹی کا ورکر بن کے اس ریکاؤنٹنگ پہ جو قبضہ کیا اور جماعت اسلامی کے کی یو سیاں تبدیل کی ان میں سے بھی باز کو نوٹیفائی کر دیا گیا جس کے نتیجے میں ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن باقاعدہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہے اور ان کے کہنے پر ان کے نمبرز کو زیادہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیاں جس طرح سے کی تھی اور الیکشن کمیشن کے پورے پروسس سے گزرا تھا اس پر ہم نے اعتراضات کیے تھے لیکن انتخابات دھائی سال بعد ہوئے اگس دوہزار بیس میں جو بلدیات تھی پشلی وہ ختم ہو گئی تھی اس کی مدت اور پندرہ جنوری پر جا کر انتخابات ہوئے ہیں دوہزار تئیس میں وہ بھی اس لیے ہوئے کہ جماعت اسلامی نے اس کے لیے جدو جہود کی درنے دیئے تجاج کیا ہائی کورٹ میں گئے بار بار سپریم کورٹ میں گئے الیکشن کمیشن میں گئے سڑکوں پہ رہے پھر بھی تین مرتبہ انہوں نے ملتوی کیا چوتھی مرتبہ بھی کرنے جا رہے تھے آخری گھنٹے تک کنفیوشن رہا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن بلاخر یہ الیکشن منقض ہوا اور جو حلقہ بندیاں تھی ان حلقہ بندیوں کے مطابق اپنے نمبرز کو بڑھانے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا پیپلز پارٹی نے اس میں انہیں کامیابی ہوئی یعنی جن یوسیوں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے اگر ان کے ووٹروں کی تعداد کا ایوریج لیں تو وہ پندرہ ہزار بھی نہیں بنتا اور جن یوسیز میں جماعت اسلامی جیتی ہے ان کے ووٹروں کی تعداد کا ایوریج لیں تو وہ چالیس پیتالیس ہزار ہے پیتالیس ہزار تک بنتا ہے تو آپ بتائیے کہ ویسے ہی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے لیکن اس پہ بھی سکون نہیں ملا بلکہ پانچ بجے جب پولنگ ختم ہو گئی تو پہلے تو انہوں نے پریزائیڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کر اس بات کی کوشش کی کہ فارم 11 اور 12 کالنگ ایجنٹس کو فرام نہ کیے جائیں اس کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا دو مرتبہ الیکشن کمیشن نے نوٹس ایشو کیا رات دین تین چار چار بجے تک جا کر بمشکل فارم 11 اور 12 حاصل کیے گئے جس میں سے بعض جگہ فارم 12 پھر بھی نہیں دیے گئے لیکن بہرحال ہم نے ایک بنیادی ڈاکومنٹ حاصل کر لیا اگر ہمارے کارکنان یہ افرٹ نہ کر دے تو پیپلز پارٹی تو الیکشن کمیشن سے مل کر ہماری یو سی اے ہو سکتا ہے تیس چالیس پر پہنچا دیتے لیکن بہرحال میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اپنے ورکرز کو کارکنان کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا ان میں خواتین بھی تھی مرد بھی تھے جنہوں نے یہ فارم 11 حاصل کیے اور بڑی تعداد میں حاصل کر لیے لیکن جب اس پر بھی بس نہیں چلا تو وہ آر اوز اور ڈی آر اوز جو زیادہ تر سویل سرویس سے متعلق ہیں اور اس وقت یہ آر اوز ڈی آر اوز چند اچھے بھی ہیں میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ برے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے بہت پروفیشنل ہی اپنے کام کو انجام دیا لیکن خاص طور پر ڈسٹرک ویسٹ میں ایک تالپور صاحب ہیں ایک یہاں ایسٹ میں ایک چانڈیو صاحب ہیں اور اسی طرح ڈسٹرک ملیر کے ڈی آر او ان سب لوگوں نے اور کیماری کے ڈی آر او ظاہر ایک چونکہ ڈی سیز کو بنایا گیا تھا ڈی آر او ڈسٹرک ریٹرننگ افسر اور باقی جو آر اوز سے وہ بھی زیادہ تر سیویل سرویس سے ہی تھے تو سیویل سرویس سرونٹس کے نام پر بھی یہ دھبا بن گئے اور یہ پارٹی ورکر کے طور پر ایک کر رہے ہیں اور یہ ریاستی ادارہ ہونے کے باوجود ان کا پوری طرح سے واضح طور پر حکومتی پارٹی کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ایکشن لیتا ہے الیکشن کمیشن اور ان کو ایکسپوز بھی کیا جاتا ہے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوتی کہ کیسے انہوں نے نتیجہ تبدیل کیا یہ ضرور ہوا کہ الیکشن کمیشن نے چھے یونین کمیٹیوں کو کے ویرزلڈ کو ٹیک اپ کیا اپنے پاس چونکہ ہم احتجاج کر رہے تھے دھرنے دے رہے تھے اور ہم ہمارے کارکنان اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ انہیں نتیجہ تبدیل کرنے دیا جائے تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کو ٹیک اپ کیا ہم نے سمجھا کہ یہ انصاف فوری ہو جائے گا لیکن آج تک کی تاریخ میں امچھے یو سیوں کا فیصلہ نہیں ہوا پھر ریکاؤنٹنگ کر کے قبضہ کیا جا رہا تھا اس کو وقتی طور پر پریشر ڈال کے ہم نے روکا لیکن بعد میں پھر وہی کام ہوا اور دو تین یو سیز تو ایسی ہیں کہ جن آروز اور ڈی آروز سے ہمیں شکایت تھی الیکشن کمیشن نے انہی کی طرف ان کو بھیج دیا کہ ریکاؤنٹ کریں اور جب ریکاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے تو پھٹے ہوئے تھیلے اور فارم بارہ کا نہ دینا اور زبردستی ڈبل اسٹیمپ لگانا بلکہ دوسری اسٹیمپ تو دوسری مور بھی الگ الگ دے اور ووٹس کو ریجک کرانا اور صرف جماعت اسلامی کے ووٹ ریجک کرانا جس دوران یہ پولنگ یہ ریکاؤنٹنگ کا گھناؤنا عمل ہو رہا تھا فراڈ ہو رہا تھا مکمل بھی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا تھا تمام خطوط کے ذریعے لیکن الیکشن کمیشن نے نوٹیس نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی سے ملا ہوا ہے اور چونکہ بادشاہ سلامت کی یہ خواہش ہے کہ انہیں نمبر آف یو سی زیادہ چاہیے اور ان کے درباریوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جیالا میر لے کر آئیں گے کچھ بھی ہو جائے تو وہ کچھ بھی ہو جائے کہ فارمولے پر زبردستی یو سیوں پر قبضہ بھی کر رہے ہیں ریکاؤنٹنگ میں بھی تبدیل کر رہے ہیں اور ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جو جمہوریت دشمنی آئین دشمنی عوام دشمنی پر مبنی ہے اور افسوس یہ کہ الیکشن کمیشن اس میں آلائکار بنا ہوا ان کا اس لیے ہم جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے ہم کسی کے جنون منڈیٹ کے خلاف بات نہیں کرتے اس کو تسلیم کرتے ہیں حلقہ بندیوں کو بھی ہم نے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا کہ اگر ہم اس حلقہ بندیوں پر جاتے اس کو درست کروانے کے لیے یہ کئی سال اور انتخاب نہیں کرواتے ہم نے کہا کوئی بات نہیں تم تین جیتو ہم ایک جیتے ہم پھر بھی تم سے زیادہ ہوں گے اور الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے اس چیلنج کو قبول بھی کیا اور پیپرز پارٹی کو اس محاصل پر شکست دی ہماری یو سیز پھر بھی زیادہ ہمارے ووٹ تو ہیں ہی زیادہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو نوٹیفکیشن ہوا ہے الیکشن کمیشن کا اس نوٹیفکیشن میں جو وارڈز ہیں ایک یونین کمیٹی میں چار وارڈ ہوتے ہیں تو نو سو سے زائد جن وارڈز کا ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس میں جماعت اسلامی کے تین سو اٹھاون کانسلر منتخب ہوئے ہیں جبکہ پیپرز پارٹی تو تین سو سے بھی پیچھے بہت پی ٹی آئی ایوز سے بھی ظاہر پیچھے تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف وارڈز کے اعتبار سے نمبر آف وارڈز کے اعتبار سے اور نمبر آف یوسیز کے اعتبار سے جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے لیکن یہ ان کو عظم نہیں ہو رہا ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم باتچیت کر سکتے ہیں تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب تک نتیجہ درست نہیں ہوگا جنمن نتیجہ نہیں ہوگا تو باتچیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں حق چاہیے انصاف چاہیے ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگتے ہم زبردستی کا نتیجہ نہیں چاہتے جو نتیجہ جنمن ہے وہ نتیجہ سامنے آنا چاہیے مجھے اخصوص ہے کہ ان چھے یونین کمیٹیوں کا تو اعلان نہیں کیا بھی تک الیکشن کمیشن نے کہ جن کو خود ٹیک اپ کیا تھا لیکن اس کے بعد چار یا پچ یونین کمیٹیاں ایسی ہیں کہ جس میں جالسازی ہوئی جس کے تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان یو سیوں کو نوٹیفائی کر دیا اس لیے کہ وہ پیپس پارٹی کے حق میں تھی اس کے بعد وہ یونین کمیٹیاں ایسی ہیں کچھ ایسی کہ جن پر ایسی نمبر تبدیل کر کے پاس پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور پاس پیپس پارٹی کے لوگوں نے درخواست جمع کر آئی بہت واضح طور پر وہ جالسازی ہے ایک جگہ تو اوروں نے بھی کہا کہ یہ نتیجہ یہ ہو نہیں سکتا لیا قطبات کی ایک یو سی فور جس پہ پی ٹی آئی والوں نے کہ ایک جو ان کا چیرمن کے لیے لڑے تھے انہوں نے چالیس کو ایک سو چالیس اور ستر کو دو سو ستر اور اس طرح کر کے جمع کرا دیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھتے ہی اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا ہیرنگ پہ نہیں پہنچے وہ صاحب لیکن دو ہیرنگ ہونے کے باوجود اس کیس کو خارج نہیں کیا گیا اس کو ہول کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ نمبرز میں پی پی آگے رہے اور جس پر جال سازی ہوئی بھی باقاعدہ پروون ہے اس پروون جال سازی کی نوٹیفکیشن کر دی تو اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا علاقار بنا ہوا ہے تو یہ کوئی سیاسی نعرے بازی نہیں ہے عملا آج تک کی تاریخ میں یہی کام ہوا ہے آج وہ درست کر لیں ہم یہ کہنا بن کر دیں گے آج وہ درست نتیجہ دینا شروع کر دیں ہم کہہ دیں گے چلیں ہو گئی بہت دیر غلط کیا لیکن ٹھیک کر دیا لیکن جب آپ مسلسل بی ٹیم کا کردار ادا کریں گے تو آپ کو آپ کوئی ایسے مخلوق تو نہیں ہے نا جس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی آپ کا کام یہ الیکشن کمیشن کا کہ وہ آئین کے دائرے میں کام کریں وہ شفاف انتخاب کروائے وہ غیر جان ابدار ہو وہ کسی حکومتی انفلینس میں نہ آئے یہ ان کے جو فرائز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جب آپ فرائز پورے نہیں کریں گے تو آپ تنقیج سے بالاتر نہیں ہیں آپ کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جس میں آپ ہر چیز سے بالاتر سمجھ کر بادشاہ سلامت بن جائیں آپ جواب دے پاکستان کے عوام کو بھی پاکستان کے دستور کے مطابق تمام اداروں کو بھی اور اپنی پرفارمنس عوام کے آپ ایک ادارے کے اوپر مسلط ہیں اس لئے اس تسلط اس میں نہ کریں بلکہ انصاف کریں جانبدار نہ بنیں شفاف طریقے سے نتائج کا اعلان کریں اس لئے ہم نے سنہائی کورٹ میں بھی ایک پیٹیشن فائل کی ہے اور وہ اس لئے کی ہے کہ گیارہ یوسیز کا انتخاب اعلان کیوں نہیں ہو رہا میں احران ہوں اس کا کیا جواز ہے جن گیارہ یوسیوں میں انتخاب نہیں ہوا اس میں تو سولہ جنوری کو اعلان ہو سکتا تھا تو آج اگر دس مارچ تک بھی اعلان نہیں ہوا اور اس میں یہ بات پتا چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ اس میں انتخاب نہ ہو چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں اکثریت میں جماعت اسلامی تمام وارڈ زید چکی ہے انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے اپنے نمبرز کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جب انہیں یہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے اپنی پسندیدہ الیکشن کمیشن سے کہہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا خیال رکھ رہا ہے چیف الیکشن کمیشن صاحب جواب دے نا کہ انہوں نے پچاس باون دن میں بلکہ سبھی زیادہ دن ہو گئے ہیں تقریباً دو مہینے ہونے کو آئے دو مہینے ہونے کو آئے اور انہوں نے کیوں نہیں زمنی انتخابوں کا اعلان کیا قومی اسمبلی کے وہ زمنی انتخاب جو کہ اب کل پرسوں جا کر ختم ہو گئے ہیں اس کے لیے تو آپ نے بہت پھرتیاں دکھائیں تھی اس کا تو آپ نے بہت تیزی سے اعلان کر دیا تھا بے رنگ تھے بے بو تھے بے زائطہ تھے اس کا نہ ملک کو فائدہ تھا نہ کونگ کو پیسے خرچ ہونے تھے لیکن جہاں پر ابھی پورا معاملہ تھپڑا ہوا ہے سیاسی طور پر ایڈمیسٹریٹرز کو یوز کیا جا رہا ہے ایمکیوم اور پیپلز پارٹی کے ایڈمیسٹریٹر مل کر کرپشن اور لوٹ مار کا نظام چلا رہے ہیں مختلف ڈسٹرکس میں سارے بنصوبوں کے اندر جالسازی ہو رہی ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کوئی سسٹم موجود نہیں ہے سیوریج کا برا حال ہے گندگی کے ڈھیر ہیں تو اس سب میں ہونا تو یہ چاہیے کہ کراچی کوئی نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے اس پروسس کو آگے بڑھا کر مہر منتخب ہو ٹاؤن چیئرمن منتخب ہو یوسی کے چیئرمن اوت لے اور پھر اس کے بعد پورا سسٹم آگے بڑھے لیکن یہ بنیادی کام نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ پیپلس پارٹی کی فرمایش ہے کہ جتنا کھینج سکتے ہو کھینج دو جتنا لوٹ سکتے ہیں یہ لوٹتے رہیں اس لیے یہ فرمایشی پروگرام کسی صورت قابل قبول نہیں ہے ہم آج انشاءاللہ دھرنا دیں گے وہاں بیٹھیں گے اور پھر وہیں سے انشاءاللہ آپ کو آئندہ کے لاعامل کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم کلیکشن کمیشن سے ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ حق اور انصاف کے مطابق فیصلے بھی کرے اور گیارہ یوسیوں کے زمنی انتخاب کا اعلان کرے یہ جائز بات ہے یہ قانونی بات ہے یہ آئینی بات ہے اور یہ کام انہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کا یہ پروسس جو اب شروع ہو چکا ہے ابتدائی طور پر ہی ہم نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان بیور آف اسٹریٹسٹکس اور حکومت نے اس پر کان نہیں دھرے اور اس پروسس کو شروع کر دیا گیا جو ٹیبلٹس لوگوں کو فرام کیے گئے آج تک کی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ فنکشن نہیں کر رہے اور روز ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے یا تو باس جگہ جانبوچ کے یہ کام کیا جا رہا ہے اس لیے کہ کراچی کی گنتی پوری ہونا تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے ایک طرف پیپوسٹ فارٹی یہ بات کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف اس کو کراچی کی آبادی پوری کرنا گوارہ نہیں ہوتا اس لیے کہ کراچی کی آبادی پوری ہو گئی تو سندھ اسمبلی میں وڈیروں کی آبادی کم ہو جائے گی جاگرداروں کی آبادی کم ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں کراچی سے بھی وزیرحالہ بن سکے گا اور کراچی کے لوگ اس اعتماد کے ساتھ زیادہ کاسٹنگ کر کے اپنے ان لوگوں کو منتخب کریں گے جو جنرلی ان کا مقدمہ لڑتے ہیں ووڈ بیشتے نہیں ہیں سودے بازی نہیں کرتے وڈیروں کے ہاتھوں تو اس لیے پیپوسٹ فارٹی بھی صرف زبانی جمعہ خرشتوں کرتی ہے جنرلی سندھ کی آبادی کا مقدمہ نہیں لڑتی اور باغیوں کو تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے دوہزار سولہ سترہ کی جو مردم شماری تھی اس مردم شماری میں تمام چیزیں تیہے ہوئیں کہ فائی پرسنٹ بلوک کھولے جائیں گے نہیں کیا گیا آج ایمکی ایم بھی مردم شماری پر بات کر رہی ہے لیکن اس کا جواب وہ کیوں نہیں دیتی کہ وہ اس وقت بھی حکومت میں شامل تھی جب اس جالی مردم شماری کو منظور کیا گیا اور اس وقت بھی وہ حکومت میں شامل ہے جب اس میں فراٹ کیا جا رہا ہے جب اس کو بھی ڈی جور بنیاد پر کیا جا رہا ہے جو جہاں ہے وہاں گنا جائے کہ فارمولے پر کام نہیں ہو رہا عملہ جو ہے کمپنٹنٹ نہیں ہے جو حکومت میں شامل جماعتیں وہی مطالبے کرنے لگتی ہے یہ کب تک آپ آنکھوں میں دھول جوگتے رہیں گے کب تک لوگوں کو بے حقوب بناتے رہیں گے جوابتے حکومت اور حکومت میں شامل تمام جماعتیں نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور اسی طرح پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں وہ بتائیں کہ اس مردم شماری میں یہ سب فلوز کیوں ہیں کیوں نہیں احساس حاصل ہے سب لوگوں کو کہ وہ دیکھ سکیں کہ ٹوٹل کاؤنز کتنے ہیں ایک بلوک کورڈ میں ہمیرا ذاتی مشاہدہ ہے محلوں میں جو لوگ آ رہے ہیں ایک گھر میں چار چار لوگ رہتے ہیں اوپر نیچے دائیں پائیں کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں ایک مکان یا دو دو گھروں کی خانہ شماری ہو رہی ہے باقی کو کوئی گن بھی نہیں رہا بے شمار لوگوں نے دیا ہے یہ تو وہ علاقے ہیں میں نورت نظر آباد میں رہتا ہوں جہاں پر باقاعدہ سیٹل آبادی ہے آپ بتائیں کچھے آبادیوں میں کیا ہو رہا ہوگا کوئی پوچھنے والا ہے کوئی حساب رکھنے والا ہے کوئی سٹریک اولڈر کی کمیٹی ہے اس لیے یہ سب فراڈ عمل اگر کیا جائے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کو ٹھیک کیا جائے تمام کاؤنٹنگوں جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے مستقل پتے کی بنیاد پر آبادی کاؤنٹ کر کے پھر بے اقوف نہ بناو کہ پانچ دس پرسنٹ ہماری آبادی آگے بڑھا دیں گے کہیں گے بہت اچھا کام ہو گیا خیرات قبول کر لو ہمیں خیرات نہیں چاہیے ہمیں اپنی پوری گنتی چاہیے اور یہ سارے مجرمیں کہ جو اس پورے مجرمانہ عمل میں شریک ہیں کراچی کے مجرمیں کراچی کے عوام کے کراچی کے وسائل کے اور کراچی کی نمائندگی کے اس لیے اس پورے عمل کو درست کیا جائے اور جو جہاں ہیں وہاں اس کو گنا جائے اور سب کو ایکسز ملے کہ ہم کاؤنٹ کر سکیں کہ انڈیویجویلی جو لوگ انٹر ہو رہے ہیں ریجسٹر ہو رہے ہیں کلیکٹیولی بھی ان کا کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہر بلوک کورٹ کی آبادی جتنی کاؤنٹ ہوئی ہے اس پر ایکسز دینے کا اگر فارمولہ بنے گا تو یہ بردم شماری درست ہوگی ورنہ یہ درست نہیں ہوگی یہ ہمارے ظاہرے بہت واضح موقف ہے اس پر حکومت کو عمل کرنا چاہیے ورنہ اس پوری ایکسرسائز کا اور عرب و روپے کے زیادہ کا کیا فائدہ اس کو درست کیا جائے اور درست مردم شماری کی جائے بہت شکریہ سیدر شام کو ملاغات ہوگی انشاءاللہ شکریہ ہاں ایسر کی والدہ کا انتقال ہوا ہے نا دوار کس شاہ تاہر نجمی صاحب کبھی انتقال ہو سنیہ صاحب آدل توقیر آدل توقیر کے والد صاحب کبھی انتقال ہوئی اللہ تعالیٰ تمام مرہومین کی مغفرت فرما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک یا اللہ یہ آدل توقیر کے والد اور یہ تحصر کی والدہ اور تاہر نجمی صاحب یہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ تمام مراحل کو آسان فرما ہمارے دوست عبد المالک انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما اور جتنے بھی دوپ جس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اللہ علیہ وسلم